بسم اللہ الرحمن الرحیم مینسٹی کے ترجمان نکا کے دنوں دنوں کے اندر اور ابھی ایک دن گزرا اور رشیہ کی دیفنس منسٹی کے ترجمان نکا کے ہم نے ایک اور ویلیج کو کنٹرول کر لیا اور اتنی تیزی کے ساتھ رشیہ کی فورسز آگے کی جانے پڑھ رہے ہیں جیسے طالبان کابل پہنچے تھے آپ کو یاد ہوگا اسی طرح رشیہ کی فورسز بھی آگے کی جانے پڑھ رہے ہیں ہر ایک دو دن کے بعد ایک ویلیج کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ آپ کو یاد ہوگا دوہدار تیس میں ایک ا ایک ٹاؤن کو ایک ایک ویلیج کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر چھے چھے مہینے آٹھ اٹھ مہینے بخمت اور اوڈیوکا کی جو جنگیں ہیں وہ تو بہت زیادہ چلی تھی اور جو مریو پول ہے اس کی جنگ بھی اسی طرح چھے آٹھ مہینوں تک چلتی رہی تھی لیکن اب ہر چھے آٹھ دن سے پہلے رشیہ کی جانب سے ایک ایک ویلیج کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کیونکہ آگے سے ریزسٹنس کو نہیں ہے یوکرین ریزسٹ نہیں کر رہا یوکرین کے پاس پیسہ نہیں ہے یوکرین کے فوجیوں کا جو مرال ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے جس آرمی چیف کی سربراہی میں یہ جنگ لڑ رہے تھے اور بہت اچھا لڑ رہے تھے وہ آرمی چیف بھی یوکرین کے صدر نے ہٹا دیا تو اب رشیہ کی فورسز کی پیش قدمی روکنے والا کوئی نہیں ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ جو نیا آرمی چیف ہے اس کی سٹریٹیجی کام نہیں کر رہی یا پھر ان کے پاس اسلحے گولے باروت کی اتنی کمی ہے اور فوجیوں کا مرال اتنا � تو رشیہ کی جانب سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اب یوکرین کیا کر رہا ہے چواب میں یوکرین کی جانب سے جو بارڈرن ریجنز ہیں رشیہ کے بلگورد کورسک اور بریانسک جیسے ریجنز ان کو یوکرین کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک مرتبہ پھر سے بلگورد ریجن یوکرین کے حملوں کا نشانہ بنا حالانے میں نے آپ کو بتایا کہ رشیہ کے صدر بلاد مہر پت انہیں گزشتہ روز ہی بلگورد کے رہائیسیوں سے بات کرتے ہوئے خطاب کے دوران اپنی فوج کو اپنے افیشلز کو یہ آرڈرز دیئے تھے کہ الیمنیٹ کرو ان تقریب کاروں کو جو پرو یوکرینین گروپس ہیں ان کو الیمنیٹ کرو چاہے تمہیں یوکرین کے دارالحکومت تک کیوں نہ سٹرائکس کرنی پڑے تو آج سٹرائکس رپورٹ ہوئی ہیں اور چوالیس روز کے دوران یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہیوی ایسٹ سٹرائکس تھیں جس میں اکتیس ڈر ٹرون تھے اور تین کے قریب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزل حملے بھی تھے اکتیس کے اکتیس ٹرونز کو تو مار گرانے کا دعویٰ یوکرین کے دیفنس منسٹی کی جانب سے یوکرین کے صدر کی جانب سے سامنے آیا لیکن یہ جو نقصان ہے یہ یہ بتا رہا ہے تیرہ جو ہیں وہ زخمی رپورٹ ہوئے ہیں اور انفرسٹرکچر کو کیو کے اندر یوکرین کے دارالحکومت کے اندر نقصان پہنچا ہے لیکن ہلاقتیں ابھی تک جب میں ویڈیو رکاوٹ کر رہا ہوں تو کو ہلاقت رپورٹ نہیں ہوئی اور رہیہ کے دیفنس منسٹی کے ترجمہ نکا گئی کتیس ٹرونز تھے تین میزلز تھے اور ہم نے اپنے ٹارگٹس کو اچیف کیا یوکرین کے دارالحکومت کے اندر رہیہ کے صدر بلادمر پتن کے احکامات کے چند گھنٹوں بعد ہی یہ سٹرائکس جو ہیں وہ کیو کے اندر نہ صرف کیو بلکہ خار کیو اور اوڈیسا بھی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہیوی قسم کے حملے خار کیو اوڈیسا اور کیو پر رپورٹ ہوئے یوکر ہم کے دوران وہی باتیں دوبارہ سے رپیٹ کی ائر ڈیفنس سسٹم انہیں چاہیے مدد چاہیے اسلحہ گولہ باروچ چاہیے ورنہ رشیا جو ہے وہ نہ صرف یوکرین کے لیے بلکہ پورے یورپ کے لیے خطرہ ثابت ہوگا یورپین یونین کو اس بات کا دراک ہے اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یورپین یونین کا اجلاس چاری ہے اور اس اجلاس کے اندر یہ غور کس بات پہ کر رہے ہیں میں نے ایک ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ رشیا کے جو ایسٹس ہیں جو ان ممالک کے اندر ہیں یورپین کنٹری مغربی ممالک کے بینکوں کے اندر جو رشیا کے اساسیں ہیں ان کو فریز تو انہوں نے کر دیا تھا جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی اور فریز کرنا لیگل ہے ایران کے اساسوں کو پھر رشیا کے اساسوں کو انہوں نے فریز کر دیا لیکن اب یورپین یونین کے اندر جوزف بوریل جو یورپین یونین کے فورن پالیسی چیف ہیں ان کے مشورے پر یورپین یونین کے آج ہونے والے اجلاس میں ڈسکس کیا جا رہا کہ جو ہم نے ریشہ کے احساس سے فریز کیے تھے ان کو سیز کر لیتے ہیں یعنی کہ جو منجمت کیے تھے ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس پیسے کا ایک کریں گے کیا اس پیسے سے یورپین یونین یہ کہہ رہا ہے کہ ریشہ کے اس پیسے سے ہم یوکرین کو اسلحہ گولہ بارود خرید کر دیں گے یعنی کہ آپ اب اندازہ لگائیں کہ ریشہ گرد عمل بھی سامنے آرہا ہے ریشہ کے فورن منسٹر کی ترجمان جو ہے مریعہ دخرووا انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی پھر دمیتری پیسکوو نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی اور یہ کہا کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ہمارے احساسوں پر قبضہ کر کے پھر یوکرین کو اسلحہ گولہ بارود دلوائیں گے تو آپ تو پیسے کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا خمیازہ بھی ریشہ نے کہا کہ بھگتنا پڑے گا اور ریشہ ٹٹ فور ٹیٹ قسم کا موف جو ہے وہ ریشہ کی جانب سے سامنے آئے گا اب ریشہ اس کے رد عمل میں کیا ٹٹ فور ٹیٹ قسم کا موف ریشہ کا ہوگا ابھی انیلسٹ جو ہیں اس بات پر گوھر کر رہے ہیں اب ریشہ کے پاس اس طرح کا کوئی ویپن نہیں ہے جیسے ان کنٹریز نے کیش کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کرنے کی سوچی ہے تو ایسا کوئی آپشن ریشہ کے پاس تو نہیں ہے بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ریشہ کس طرح سے رد عمل ظاہر کرتا ہے یہ جو اساس سے منجمد کیے ہوئے اساسوں کو سیز کرنے کا جو ان کا پلان ہے اس پر ریشہ کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے یہ جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈچ ڈیفنس منسٹر ہیں نیدر لینڈز کی ڈیفنس منسٹر پہنچی تھی یوکرین کے دارالحکومت کیف اور یہاں پر یہ ایک خوش خبری لے کر آئی تھی یوکرین کے صدر بلاد مرزا لینڈز کی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیدر لینڈز ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو ایس سکسٹینز پروائیڈ کرنے کا وعدہ چھے آٹھ مہینے پہلے اس نے یوکرین سے کیا تھا یوکرین کے پائلٹس کی ٹریننگ بھی جاری تھی اور اب ڈچ ڈیفنس منسٹر نے یہاں پر آ کر بتایا کہ بھائی جان گرمیوں میں اور یہ کہا جا رہا ہے کچھ ریپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ منت اپریل می کے مہینوں کے دوران یوکرین کو ایس سکسٹین لڑاک کا تیارے ٹرین پائلٹس یوکرین کے ٹرین ہو چکے ہیں پائلٹس تو اب یوکرین کو ایس سکسٹین لڑاک کا تیارے بھی مل جائیں گے اور یوکرین کا میڈیا تو خیر کچھ زیادہ ایکسائٹڈ ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں یوکرین کو ایس سکسٹین لڑاک کا تیارے مل جائیں گے اب آنے والے دنوں ہفتوں یا پھر مہینوں میں لیکن تو ڈچ ڈیفینس منسٹر انہوں نے کہا کہ گرمیاں نہیں گزریں گی انہی گرمیوں میں آپ کو ایف سکسٹین لڑاک کا تیارے مل جائیں گے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس یوکرین کے دیسی ساختہ ٹرونز کی پروازیں رشیا کے اندر ڈیلی بیسس پر رپورٹ ہوتی ہیں اس یوکرین کو اگر ایف سکسٹین لڑاک کا تیارہ مل گیا جو کہ فورت جنریشن فائٹر جیٹ ہے ایف سکسٹین تو پھر یوکرین کے صدر ولادمار سلینسکی کا اگلا موو کیا ہوگا وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جیک سلون جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے سیکرٹ وزٹ کیا یوکرین کا اور اس کی ویڈیو بھی جاری نہیں کی گئی اتنا سیکرٹ وزٹ تھا کہ جیک سلون نے یہاں پر جا کر یوکرین کے صدر ولادمار سلینسکی کو کانفیڈنس ملیا خالی ہاتھوں گئے تھے ظاہر ہے تو یہاں پر جا کر خالی کانفیڈنس ملیا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا امریکہ آپ کے ساتھ ہے کوئی نہ کوئی سلوشن ہم نکال لیں گے اب سلوشن تو ان سے نہیں نکلتا جس طرح کی بدمزگی ہے یہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے کہ پتن کا ماسک پہنے ہوئے ڈیمکریٹس کا یہ ایک بندہ ہے جو بائیڈن کی پارٹی کا اور یہ پہنچ گیا تھا جو بائیڈن کے خلاف جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں ہنٹر بائیڈن ان سے ریلیٹڈ ایک کیس ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جو اپنی وائس پریزیڈنسی کے طور میں جو اوباما کے طور میں وائس پریزیڈنٹ تھے تو اپنے بیٹے کا بزنس چمکائے کرتے تھے تو ریپبلیکنز نے انہیں ایک کیس میں جو ہے وہ پکڑ رکھا ہے اور اس کیس کی سماعت کے دوران یہ جو ڈیمکریٹس کا بندہ تھا یہ پتن کا ماسک پہن کے پہنچ گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم کس کی انٹیلیجنس پر یا پھر کس کے احکمات پر کس سے امپریس ہو کر تم امریکہ کے صدر کو تم نے کٹیرے میں لاکر کھڑا کر دیا تو اس کا بہت مزاک اڑایا جا رہا ہے کہ کس طرح کی حرکتیں جو ہیں کلاؤنز والی حرکتیں یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور امریکی چاہے کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو وہ اس کو بہت زیادہ کریٹسائز کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بچکان نہ حرکتیں جو ہیں وہ کرنا بند کرنی چاہیے ڈیمکریٹس اور ریپبلیکنز کو جو آپسی لڑائی ہے جو چپکلش ہے اس کو لیمٹ میں رہتے ہوئے کہ پوری دنیا آپ کا مزاک نہ اڑائے اس طرح سے اس لڑائی کو لڑیں بہرحال لڑائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ پیسہ امریکہ کا پیسہ تو آتا وہ نظر نہیں آرہا جیک سلوان نے آ کر پتہ نہیں کس طرح سے کانفیڈنس میں لیا یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کو کہ کوئی اور راستہ بھی ان کے پاس ہوگا یوکرین کی مدد کا اب یہ جو شخص آپ کو نظر آرہے ہیں یہ کوئی عام دھام بندہ نہیں ہے بلکہ نیٹو کا ملٹری کومیٹی کا چیئرمین ہے اور اس نے پہلا دورہ کیا ہے اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یوکرین کے دارالحکومت کیف کے اندر موجود ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کپیسٹی میں چلیں جرمن چانسلر آل اف شال فرانس کے صدر امینل میکرون ایون کے جو نیٹو کے چیف ہیں سٹولڈن پرک انہوں نے بھی دورہ کیا ہے دوزار تئیس میں یوکرین کے دارالحکومت کا لیکن ان کی کپیسٹی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ یوکرین کا کیوں دورہ کر رہے ہیں یہ جو ملٹری کومیٹی کا چیئرمین ہے اس کی میں آپ کو ریسپونسیبیلٹیز بتا دوں کہ اس آلائنس کے اندر اس جتے کے اندر یہ کرتا کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے آلائنس کو کچھ اسیسمنٹ جو ہیں وہ اس کی جانب سے پروائیڈ کی جاتی ہیں کہ جائزہ لے گا کہیں پر جا کر اور تیون کرے گا ایک رپورٹ بنائے گا پھر کوپریٹ کرے گا اپنے آلائنس کے ساتھ اور انہیں ایڈوائز دے گا موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہو اب یہ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے اندر کس طرح کا جائزہ لینے گیا ہے اور کیا یہ ایڈوائز اپنے نیٹوں کے آلائنس کو دینا چاہتا ہے وہ آپ خوب سمجھتے ہیں کہ فرانس کے صدر امینل میکرون کے اعلان کہ وہ یوکرین کے اندر اپنے دو ہزار فوجی نیشلی بھیجیں گے اور کیمرے کے اوپر کھڑے ہو کر ان کے آرمی چیف کا یہ کہنا کہ ہماری آرمی جنگ کے لیے بالکل تیار ہے اور اس پر رشیہ کا ایک نومل سا ردی عمل سامنے آنا ہے کہ ہم جلا دیں گے راکھ کر دیں گے ہمارا لیجیٹی میٹ ٹارگٹ جو ہے وہ فرانس کے فوجی ہوں گے اب اس طرح کے ردی عمل کے بعد یہ دورہ تو ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے تھا جو نیٹو کے ملٹری کمیٹی کے چیئرمین کی جانب سے دورہ کیا گیا ہے اگر ردی عمل آپ نے ظاہر کرنا ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ نیٹو کے بوٹ نیٹو کے بوٹ تو ایک بہت بڑا بوٹ ہے نیٹو کا سپیسیفکلی بوٹ ہے یہ کس کپیسٹی میں یوکرین کے دارالحکومت میں موجود ہے یہ رشیہ کے آفیشلز کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا اب کس طرح سے ردی عمل کا اظہار کیا جاتا ہے رشیہ کی جانب سے یورپین یونینن کی جانب سے جو اجلاس جاری ہے اس میں اساسے سیز کرنے سے مطلق جو فیصلہ سامنے آئے گا اس پر رشیہ کا کیا ردی عمل ہوگا جو نیٹو کی ملٹری کمیٹی کے چیئرمن کا دورہ یوکرین ہے اس پر رشیہ کس طرح سے ردی عمل ظاہر کرے گا اور یوکرین کو ایف سکسٹین لڑا کر تیارے ملنے سے پہلے کیا پوتن کی آپریشن کی سٹریٹیجی میں کوئی تبدیلی میجر تبدیلی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے نظر رکھیں گے آپ کو اپڈیٹس دیتا ہوں گا اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ